اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ حال میں جینا سیکھیں آج ابھی اس وقت یہ جو چیز ہے نا یہی میری زندگی ہے ابھی سے جو ایک لمحہ پیچھے گزرا وہ ختم ہو گیا ابھی کے بعد ایک لمحہ آنے والا مجھے پتا نہیں ہے تو پھر زندگی کیا ہوئی یہ وہ لمحہ جو اس وقت میں گزارا ہوں یہ میری اور آپ کی زندگی ہے ہمارا بسلہ کیا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ اپنے حال میں جینے کے بجائے یا تو اپنی ماضی کے غم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ماضی میں جتنے ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گئے ہوتے ہیں کسی نے زیادتی کی تھی کسی نے کوئی بات کہی تھی میری ایڈوکیشن ایسا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا میرے بزنس میں جو ایک لاؤس ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا فلانے مجھے یہ بات اگر ٹائم پہ بتا جاتا تو میرا یہ فیصلہ ہو جاتا یہ میری بینفٹ ہو جاتا بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی زندگی کے وہ غم اور وہ نیگیٹیو چیزیں ہیں اور وہ زیادتی ہیں جو ان کی زندگی ہوئی ہوتی ہیں وہ اتنا بڑا بوجھ لے کے وہ اپنے ساتھ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں اور کیا اس کا فرق ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے بات کرنے کی وجہ سے پاسٹ کی کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی اور یہ ایک چیز ہوتی ہے دوسری چیز کیٹیگری لوگوں کیا ہوتی ہے کہ کچھ ایسا جو آنے والے وقت سے خوف زیادہ ہوتے ہیں کہ پیچھے والے غم اور آنے والے وقت کا خوف میری جوپ چلی گی تو کیا ہوگا مجھے کوویڈ ہو گیا تو کیا ہوگا میرے بچے اگر اسکول میں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا اگر میری سیلری کم ہوگی اور میں ابھی جورجو ارمانی پہنتا تھا اور اب میں نون برینڈی پہنوں گا تو کیا ہوگا میں لپسٹک کتنی ایکسپنسیب لگا دی تھی اگر میرے ہزبینڈ کی جوب چلی گی تو مجھے دیسی قسم کی لپسٹک لگانی پڑ جائیں گی اچھا میرے بچے تو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے تھے اتنے آلہ سکول میں پڑھتے تھے اگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوئے مجھے بچوں کو ایک گورنمنٹ سکول میں ڈالنا پڑ جائے گا آنے والی چیزوں کا خوف فیئر آف فیوچر فیئر آف آنسین پتہ نہیں ہے کہ ہونے ہے کہ نہیں ہونا یہ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ ابھی میں اس وقت بیٹھا بات کر رہا ہوں اگلا سیشن میرا آپ کے ساتھ ہوگا کیا نہیں ہوگا بلہ آلم تو ہم کہے کہ ہم ان چیزوں کا خوف لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ہونے یا نہ ہونے کا میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی اب ہو کیا رہے ماضی کا غم اور فیوچر کا خوف یہ جب اکٹھا کیا تو ایسے بندے کی زندگی کیا ہوگی آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کیا ایسا بندہ کبھی ایک مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں ایسا بندہ تو آپ سمجھے کہ ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر کوئی پہاڑ را کے رکھ دی ہو وہ ایک پہاڑ کو لے کے اپنے ساری زندگی میں چال رہا ہے اتنا بڑا بوجھ اس نے اپنے اوپر لادا ہوگا ہے جو پاسٹ میں ہو گیا اس کو چھوڑ دیجئے بھول جائیے مت تذکرے کریں مت ڈسکشنز کریں جتنی دفعہ ڈسکس کریں گے اتنی دفعہ وہ غم تازہ ہوں گے جو ماضی کے غم ہوتے ہیں وہ ایک زخم کی طرح ہوتے ہیں آپ زخم کو چھوڑ دیں گے کچھ عرصے بعد وہ زخم ہیل ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لیا کہ مجھے کوئی زخم ہوا تھا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی شخص کو عادت ہے زخم کو سکریچ کرنے کی چھیلنے کی جو ہی وہ زخم ہیل ہونا شروع ہوتا ہے اس کو چھیل دیتے ہیں وہ پھر تازہ ہو جاتا ہے پھر وہ تو ایسا ہیل ہونے لگتا ہے پھر اس کو چھیل دیتے پھر تازہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ساری زندگی لگا رہے گا سلسلہ تو کیا ہے کہ ماضی کے غم جو ہیں ان کو چھوڑ دیں بھول جائیں مت ڈسکس کریں کچھ لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے مجھے یاد نہیں ہے مجھے تو بھول گیا ہے اور جب بھی بیٹھیں گے بات کریں گے آپ کو یاد تھا تو تب یہ آپ بات کر رہے ہیں نا اگر آپ کو باقی بھول جاتے ہیں آپ تو پھر آپ کو یاد ہی نہ ہوتا اب کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ تیمور بھائی وہ فلان ٹائم پر یہ ہوا تھا اچھ آپ مجھے کئی دوائی یاد دینے ہوتی چیزیں کچھ چیزیں یاد بھی ہوتے ہیں کچھ نہیں یاد ہوتی اب وہ کون سی یاد ہوتی ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ڈسکشنز ٹائم ٹو ٹائم ہوتی رہتی ہیں وہ آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گے اور جن کے بارے میں آپ ڈسکشن چھوڑ دیں گے وہ آپ کو بھول جائیں گے تو یہ آپ کی اس چیز کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے دلوں میں اس چیز کو رکھا ہوگا ہے کیونکہ آپ ڈسکس کرتے ہیں تب ہی آپ کے اس میں تازہ ہوئے تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سال گزر گئے دس سال گزر گئے بیس سال گزر گئے کسی نے آ کے بات کہے کہ آپ کو یاد ہے فلان وقت پر ایک چیز ہوئی تھی تو آپ کو یاد آجائے کہ ہاں اچھا وقت کہ آپ نے آج بات کیا تو مجھے بیس سال بعد وہ بات یاد آگی وہ ایک الگ بات ہے لیکن کونسٹنٹلی بات کرتے رہنا تو وہ ایسے ہی وہ لگتا کہ جیسے ابھی کا واقعہ ہے تیس سال پہلے بھی جو چیز ہوئی ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہے کہ بس ابھی پانچ منٹ پہلے ہوئی یا لوگوں کو ایسی سٹوریز کئی دفعہ ایکزیکٹ یاد ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ ماضی کے غم چھوڑ دیں اور فیوچر جو ہے آنے والی چیز کو کیا ہے کہ اس کو اس کے بارے میں خوف کرنا چھوڑ دیں جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی جب اللہ نہ کرے جوب جائے گی پھر دیکھی جائے گی بزنس ڈاؤن ہوگا پھر دیکھیں گے اچھا بچوں کی ایڈوکیشن جب کسی دوسرے سکول میں جانا ہو پھر دیکھیں گے تو یہ جب کریں گے تو آپ کی زندگی میں سیڈیسفیکشن ہوگی کیونکہ ہم اپنے آپ کو فیوچر کا جو خوف ہوتا ہے اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے اس کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ورس کیس کے لئے تیار کر لیں ملت لوگوں وہ یہ خوف ہوتا ہے نا جوب چلی جائے کیا ہوگا اب جوب گئی نہیں ہوتی لیکن وہ جو خوف جب تک جوب نہیں گئی اس وقت کا جو خوف پالا وہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو ویسی ختم کر دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ایک حل یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی جب جوب چلی جائے گی دن بل سی جو یہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی پرپیئر کر لیں گے کسی ورس کیس کے لئے تو آپ کے لئے بڑی سے بڑی مشکل کو سینہ آسان ہو جائے گا تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ میں رکھنا جب وہ زندہ رکھنا سیکھیں اس سے آپ کے زندگی میں سیڈسفیکشن آ جائے گی جی دوستو ایسا کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈو دیکھی دوستو امید کرتا کہ ویڈو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی دوستو اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں سکون نصیب ہو تو ہمیں سکون کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اگر کسی کا حال میں زندگی وہ گزار رہے جیتے ہیں مسلمانوں کے وہ زندگی گزار رہے حال میں تو وہ اپنے حال میں خوش ہو نہ کہ وہ کہے کہ ہاں میرے پاس اپنے زندگی میں پیسے آئے گا گاڑی آئے گی شہرت آئے گی میں جو ہے وہ امیر بن جاؤں گا دولت من بن جاؤں گا پھر جو ہے وہ مجھے خوشی ملے گی یا یہ ملے گا دوستو ایسے نہیں ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے خوش ہے جو نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر ان نعمتوں میں آپ خوش ہے تو آپ بہترین انسان ہیں آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں دوستو اگر آپ لوگوں نے ان نعمتوں میں خوش نصیب کیا ہے تو آپ کے لئے زندگی بہت آسان رہے گی آپ لوگ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہوں گے دوستو تو دوستو زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کے لئے کچھ ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی جتنے نعمتیں آپ لوگوں کو دی ہے اگر وہ جو کچھ بھی ہے آپ کی ضرورت کے مطابق ہے اگر آپ کی ضرورت کے مطابق نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر ادا کرنا سکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین بھی دے گا اس سے بہتر انشاءاللہ اس سے اور بھی بہترین اور بہتر دے گا اگر آپ لوگوں نے حال ہی میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے گھاڑی نہیں ہے سائیکل نہیں ہے بڑی بڑی دولت نہیں ہے بڑے بنگلے نہیں ہے بڑا گھر نہیں ہے چھوٹا گھر ہے مینگ بیلیس نہیں ہے تو اب حال ہی میں جو ہے دوستو جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر شکر ادا کریں پان وقت کی حماز جو ہے وہ پڑھتے جائے قرآن ملت کی تلاوت کرتے جائے ذکر کرتے جائے انشاءاللہ دوستو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خوشوں سے اللہ تعالیٰ پر دے گا اتنے خوشے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو چلے گی ہو تو اپنی کمتی رہمال سے ضرور شکرے والسلام